مراد علی شاہ صاحب کی جاری ہے کراچی کے اندر کرائیم کنٹرول کرنے کے لیے یہ سامنے رکھتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں گے اور ساتھ ساتھ کراچی پولیس چیف نے نماز جمعہ میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ احکامات ہیں کیا کرائیم ریپورٹر آن کال موجود ہے حارون اچیت حارون سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ کراچی پولیس چیف ایڈیشن آئی جی جاوید عالم اوڈو نے کیا احکامات دیا ہیں بلال صاحب آج جو ہے آڈیشن آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب نے جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے موقع پر کراچی پولیس کو سب اقدامات کا حکم دیا ہے نماز جمعہ کے موقع پر مساجد امام بارگو کے طرف مرکزی راستوں پر سادہ لباس باوردی پولیس حلکاروں کی چانیوتی کو یقین بنانی کے حدیث جاری کی گئی تھی جبکہ نمازیوں کو اس کوٹی کے لیے تمام تھانجات کی سطح پر رابطوں کے تحیل ان کا اقزمات کیے جائے آڈیشن آئی جی کراچی کا مزید کہنا تھا گاڑی اور موٹر سیکلوں کی پارکے مساجد اور امام بارگو سے فاصلے پر یقینی بنائے جائے عوام کسی حرکت یا سرگرمی یا مجھتر افراد اور لاوارس گاڑیوں کے گاڑیاں بیک و دیگر سمان کی فور اطلاع ون فائی پر کریں کراچی میں تمام سبتویزن افسران ایس اے چو نماز جمعہ کے احطان تک خود اس کوٹی کے اقدامات کو دیکھیں اور علاقے کے اندر گشت کرتے رہیں نماز جمعہ کے حدقی کے دوران افاظتی اقدامات کے پیش نظر بیٹی منقام پر ہرگز نہ چھوڑا جائے شہر میں اس کوٹی اقدامات پر عملی عمل درامت کے لیے کسی بھی قسم کے لاپروائی کتائی پر جو ہے صرف قانونی اور قانونی ہوا محکمہ جاتی کاروائی کی جائے گی جس پر آج ہم نے دیکھا کہ کراچی پولیس جو ہے نماز جمعہ کے حدقی دوران بہترین اس کوٹی کے فرائض اجام دیتے ہوئے ہمیں نظر بھی آئی ہے حارون یہ بتائیے گا ہمیں کہ وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کو جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کل بھی آپ نے تذکرہ کی حارون کہ سو سے زیادہ ہی وارداتے ریپورٹ ہو رہی ہیں تو آج جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے حارون اس میں کتنی وارداتے ریپورٹ کی گئی ہیں دیکھے بلال صاحب جو روزانہ کی بنیاد تو جو وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کو آڈیشن آجی کراچی جو اپنی چوبیس گھنٹے کی ریپورٹیں پیش کر رہا ہے حیران کن کی بات یہ کہ ایک مہینے سے اوپر کا وقت گزر جانے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر آڈیشن آجی کراچی وزیر علیہ السندھ کو ریپورٹ پیش کر رہا ہے اور اس میں ایک سو سے کم کے فگر آج تک نہیں آ سکا ہے آج جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بھی جو ایک سو چالیس سکر کریم کی وارداتیں ہوئی ہیں انہوں نے آڈیشن آجی کراچی کے ریپورٹ کے مطابق چھتیس موبائل فون بھی چھینی گئے ہیں جبکہ دو کاروں سمیت آٹھ موٹر سیکلیں چھینی گئی ہیں جبکہ نو کاریں پچاسی موٹر سیکلیں چوری ہونے کی بھی وارداتیں شامل ہیں اگر ہم موٹر سیکلوں کی بھی بات کریں تو موٹر سیکل کا ایک روز جو فیچر ہے وہ پچاس سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا ہے روزانہ کی بنیاد تو پچاس سے زیادہ موٹر سیکلیں چوری ہونے کی وارداتیں کراچی بھر میں جو ریپورٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو وزیراعالوں کو مزید ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس ریپورٹ میں پولیس نے بتایا ہے کہ کراچی میں پولیس نے مختلف مقابلوں کے دوران چھ ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن میں درد جرائم پیشہ افراد کو زخوی علاق میں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ چھ سٹیک کرمینل ہیں چوروں کو رنگی آسوں گرفتار کیا گیا ہے اور پورٹ میں مزید بتایا ہے کہ مجموعی طور پر کراچی پولیس نے ایک سو انتیس ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جن میں چوبیس سٹیک کرمینل ہیں اکیس ڈاکو ہیں اور جبکہ کار لفٹر ہیں جن میں اور تین قاتل ہیں اور پندرہ غیر قانونی اصلہ رکھنے والی افراد شامل ہیں جبکہ تیس منچیات فروش بھی ہیں ان کے علاوہ دیگر جرائم جو چھوٹے موٹے جرائم پیش افراد ہیں ان کے قضر ایک سو پچپن بتائی جا رہی ہے چھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو ان ملزمان کی قبضے سے پچیس غیر قانونی اصلہ برامت کیا گیا ہے سات کلو آلہ کولوٹی کی منشیات ہیں تیرہ چوری کے موبائل فون ہیں پچیس گاڑی ہیں جن میں دو کاریں اور تیس موٹر سیکلیں برامت کی گئی ہیں چھیک ہے یہ تو ہو گئی رپورٹ اور رینجرز کے حوالے سے بھی ذرا آگاہ کرتے جائیے گا کہ آج کی اہم کاروائی کیا کی گئی ہے رینجرز کی جانب سے دیکھیں رات گے کی ہم بات کریں تو پاکستان رینجرز سندھ اور پلیس کا سرجانی کے علاقے میں پندرہ گھنٹے سے زیادہ کا جو ہے حرصے کا سرچ آپریشن جاری رہا ہے سرچ آپریشن میں جو ہے علاقے کے داخلے و خارجی راستوں کو بالکل بند کیا گیا تھا اور رات گے سے چلنے والا آپریشن جو ہے آج شام تک رہا جس میں جو ہے جب ہماری بات ہوئی رینجرز کے علاقے سے اور پلیس کے علاقے سے تو ان کا کہنا تھا کہ بائیس پچھل افراد کو خراست میں لی گیا ہے جن میں سے پندرہ افراد کو جدید دیجٹل ڈیوائز کے ذریعے جو ہے ویریفائر پچھل کرنے کی جانپڑتال کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کو باقیدہ گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے خلاف سرجانی تھانے سمیت اس سینٹر کے مختل تھانوں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں پلیس اور رینجرز نے سرچ آپریشن کے دوران ملزمان سے ایک نانیہ نے پسٹل ہے دو بارہ بور ہے پسٹل دو کلو سے زیادہ منشیات ہے جبکہ موزر سیند ماوا کٹتا بھی کافی مقتار میں برامت کیا گیا ہے جبکہ دو عدد چینی کے موٹر سیکلیں بھی برامت کی گئی ہیں حارم بہت شکریہ اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے حارم رشید کرائیم ریپورٹر ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وزیر علیہ السیند کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دی جا رہی ہے آج کی جو وارداتیں ہیں وہ 140 وارداتیں ریپورٹ بھیجی گئی ہیں ان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان وارداتوں میں کمی کیسے آتی ہے ملزمان تو روزانہ گرفتار ہو رہے ہیں لیکن وارداتوں میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے احکامات بھی دیے جا رہے ہیں کے پیو آفیس سے احکامات جاری ہوتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا بینر پرگرام کا ختم ہو اللہ حافظ